اسلام علیکم ساتھ ہی جب میں باہر آئی نا جب میں نے پانی دیکھا ادھر ادھر تو مجھے پہلی ایسا لگا دیکھے کہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے نا گارڈن کا نلکہ جو ہے وہ رات کو کھلا ہوا چھوڑ دیا ہو یا کوئی لائن ویرا جو ہے وہ لیک کر گئی ہو لیکن جب میں نے دیکھا ادھر ادھر ہر جگہ پانی ہے دوسری طرف جہاں پہ فرش ویرا جو ہے بنوا رہے ہیں ہم لوگ تو وہاں پہ بھی پانی ہے تو وہ مجھے دیکھ کے آسمان کی طرف جب میں نے دیکھا نا مجھے بہت خوش ہوئی موسم اتنا خوشگوار سا ہو گیا ہے اور دس جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے اس بارش کے بعد الحمدللہ اللہ پاس نے یہاں پہ بھی اپنی رحمت بھرسا دی صبح صبح کے ٹائم نا یہ میری صبح جو ہے نا بارش کو دیکھ کے بہت ہی مجھے خوش ہوئی ہے کیونکہ یہاں بارشیں ہوتی نہیں ہیں بہت ہی کم ہوتی ہیں نا تو اس وجہ سے جو ہے نا بڑا شوک ہوتا ہے یہاں پہ بارشیں ہوں لیکن یہاں پہ جب بارشیں ہوتی ہیں نا خالات بھی آپ سب جانتے ہیں کس طرح کے ہو جاتے ہیں خیر ابھی ہلکی پھلکی سے جو ہے بارش ہوئی تھی رات کو ہم لوگوں کو تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ کافی لیڈ ہوئی ہوگی ہم لوگ جو ہے وہ سو چکے تھے صبح اٹھنے کے ساتھ یہ سب سے پہلی جو ہے نا اچھی نیوز ملی جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور میں آپ کو بتاؤں میں یہاں پہ ناشتہ بنہا رہی تھی تو دودھ میں دیکھ رہی تھی تو یہ سارا جو اکاتا نا یہ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ گزر چکی ہے تو جس کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا ہمارا نقصان ہو گیا جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ ہم لاکھ بھی کوشش کر لینا وہ ہم اس کو نہیں لے سکتے بس میں یہ سوچ کے جو ہے نا ہر چیز جو ہمیں سبر کر جاتی ہوں اور یہاں پہ بھی جو ہے نا میں نے اپنے دل میں پتر رکھ لیا سبر کر لیا میں نے کیونکہ نقصان تو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس کو دل کے اوپر کیا لینا پھر جی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ رات کا ٹائم تھا کل رات کا یہ کلپ ہے بیٹے کا سکول کا یونی فارم جو ہے وہ میں نے پریس کیا تھا اور بیٹ کر رہی تھی بھائٹ سے جو ہے نا ہزبنٹ جو ہے گئے ہوتے آفس ابھی تک آئے نہیں تھے ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے میں بیٹے کا یونی فارم جو ہے وہ پریس کر رہی ہوں یہاں پہ واش کیا تھا میں نے کیونکہ صبح اس کو سکول جانا تھا بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ جلدی ہی جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں تو میں نے جو ہے نا اس کو سکول کا جب اڈمیشن کروایا تھا ابھی میرا بیٹا پلے گروپ میں ہے تو میں نے ایک ہی یونی فارم لیا تھا اس کا کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا مجھے کسی دوسرے سکول میں اس کا اڈمیشن کرانا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ سکول کی اس کی جو اپڑائی ہے محول وارا بہت اچھا ہے تو پھر میرا دل یہی پہ جو ہے نا ہو گیا کہ مجھے بیٹے کو سکول سے ہاں سے اٹھانا نہیں ہے کیونکہ لاکھ بھی کوشش کرو نا ان کی اپڑائی بہت اچھی ہے اور کبھی بھی جو ہے نا ویسے یہ بچوں کو جو ہے اگلی کلاس میں جو ہے پروموٹ نہیں کرتے یہ بات جو ہے مجھے ان کی سب سے اچھی لگتی ہے اگر آپ کے بچے کو کچھ آتا نہیں ہے نا تو یہ کبھی بھی آپ کے بچے کو اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کریں گے ورنہ آج کل کے جتنے بھی پرائیوٹ سکول ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے میرے کریم حلے میں بہت سے سکولز ہیں جو بس صرف اپنی فیس کو ٹوڑنے میں لگے ہوتے ہیں اور بچوں کا یہ نہیں دیکھتے ان کا مستقبل ہم لوگ دوبار کر رہے ہیں پیرنٹس کا جو ہے اتنی آج کل کے ملات میں سکولز میں بچوں کو اڈمیشن دلانا ان کے پرائی کے خرچے افورڈ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کوئی کس طرح اپنی کتنی خواہشات کتنی ضروریات جو ہے نا کتنی مشکل میں ہو کے اپنے بچوں کو سکول بیج رہا ہے لیکن یہ لوگوں کو صرف اپنے بزنس کی پڑی ہوتی ہے بہت سے پرائیویٹ سکول کی میں میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے اور اس کو نا فرس سیکنڈ اور تھارڈ کا جو ہے نا وہ انعام دے دیتے ہیں ایون کہ ابھی میں لازٹ ٹائم آپ کو بتاؤں ایک بچے کو میں نے دیکھا ان کی والدہ مجھ سے ملی کہتی ہے میرا بیٹا جو ہے نا وہ فرسٹ آیا سکول میں تو میں نے اس سے دو تین چیزیں پوچھی تو اس بچے کو بالکل بھی نہیں آ رہی تھی اسی کے سلیبس میں سے میں نے اس کو پوچھی تو اس بچے نے مجھے خود بتایا مجھے بڑی حرانگی ہوئی کہ ہمیں نا ٹیچرز جو ہے وہ پہلے سے بتا دیتی ہیں کہ ہم آپ سے کیا پوچھیں گے کیا نہیں پوچھیں گے تو یہ سنگے مجھے بڑی حیرت ہوئی مجھے بہت افسوس بھی ہوا تو اب میں کیا کہوں کیا کہہ سکتی ہوں سب سکولز تو ایسے نہیں ہیں بہت کب سکولز ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ آج کے دول میں ہر انسان کو حلال کا کھانا چاہیے اس طرح سے گھر ہم کھائیں گے پھر ظاہر ہے اس کا ہمیں کتنا نقصان ہوگا اور کہا ہوگا یہ ہم خود ہی جان سکتے ہیں اس کے بعد فائنلی جو میرے گھر کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہونے پہ ہے کال یہ کمپلیٹ ہو چکا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ کافی ٹائم کے بعد یہ گنٹ میرے گھر سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ جتنا بھی ایریا تھا یہاں جتنی بھی ہم سفائی کر لیں اس سے کوئی ساف کر لیں لیکن یہاں سے جو مٹی اور رید بجڑی بھائی گھر آتی تھا اس کے برد سے بڑی مشکل ہو جائے کرتی تھی میرے لئے تو آج میں بہت خوش ہوں اس کام کو دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے اچھا کام ہو گیا ہے اور یہ کچھ کلپس میرے حسمن نے لئے تھے پھر یہ گھر کے باہر کا اس سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں گھر کے باہر کے جو دیواری ہیں یہ بھی دیواریں جو ہیں یہ بھی کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی ایک سائٹ سے تو ابھی ہم ان کو یہی بتا رہے تھے یہاں سے جب آپ لوگ کھریوں گے تو باہر کا جو کام ہے وہ بھی کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ جو ابھی فائنل پراسس پر یہ بس تھوڑا سا رہ گئے چھوڑا سا رہ گئے چھوڑا سا رہ گئے پھر ہو گیا تھا یہاں پہ شام کا ٹائم اور کام جو ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد میں خود آ گئی تھی باہر کیونکہ میرے عزبنڈ کہہ رہے تھے مہترمہ آپ آ کے اپنا کام دیکھ لیں کہ یہ نا کاملے چلے جائیں تو پھر آپ کہیں یہاں سے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جب آپ خود سرٹیسفائیڈ ہو جائیں گے تو پھر آپ بتانا ابھی میں آ گئی تھی باہر اور شام کا جو موسم ہو رہا تھا کافی اچھا ہو گیا تھا یہاں پہ اور دیکھیں آسمان کا پیارا سا جو کلر ہے اور ساتھ میں جو ہے میرا گھر کا کام بھی جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ پاکہ بہت شکر ہے کام ہو گیا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد جو فائنلی آپ گارڈن کا حال دیکھ رہے ہیں گارڈن کا کیا حال کیا ہویا ہے یہ بھی صاف کرنے میں کافی جو ہے وہ ٹائم لگ جائے گا کیونکہ اس سے پہلے پہلے بھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے بہلے میں جاری تھی یہ سارے کام جو ہے وہ ہو جائیں گرمیاں ہو جاتی ہیں یہاں پہ تو گھر کے جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں پھر بڑی مشکل ہوتی ہے خاص طور پہ رمضان میں اور جون جولائے کا یہاں پہ مہینہ بہت ہی ٹف قسم کا مہینہ ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ پھر یہاں پہ رات کا ٹائم ہو چکا تھا کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا اور میرے بچوں کی جو طبیعت ہے دوسرے نمبر والا جو ہے اس کو کافی جو ہے وہ فلو ورہا ہو رہا تھا کھانسی ورہا ہو رہی تھی تو یہاں میں اس کے لئے جو شندہ نکال رہی تھی کبھی کے بھی جو ہے چائے میں ملا کے دے دیتی ہوں لیکن گلہ جو ہے اس کا کافی زیادہ وہ خراب ہو رہا تھا آواز جو اس کی کافی بیٹ گئی تھی تو یہاں میں نے اس کے لئے کیوہ بنایا تھا کیوہ میں بس میں نے ہلکی سی جو چائے کی پتی ہوتی ہے وہ ایڈ کی تھی ساتھ میں چینی ایڈ کی تھی اور یہاں میں جو شندہ ایڈ کری تھی اس کے لئے اور یہ جو ہے نا مزے سے اس کو پلاؤں گی کیونکہ اس کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ پانی گرم کر کے اس میں جو ہے مکس کر کے آپ پیے سکتے ہیں لیکن میرے بچے نا اس طرح بلکل بھی نہیں پیتے میں نے بہت بار کوشش کیا لیکن وہ نہیں پیتے جب تک نا اچھی طرح سے جو ہے نا بنا ہوا نہ ہو تو یہاں بس میں نے اس کے لئے کیوہ بنایا تھا اس کے بعد جو ہے بس کیچن کے سارے کام والا کرین کی تھے اور فائنلی میں اپنے ہاتھ جو ہے نا مصاف کر کے ہاتھوں کے اوپر لوشن لگاؤں گی اس کے بعد جی چلی جاؤں گی میں روم میں اور یہی بھی جو ہے میں آج کی ویڈیو ہے اس کا اینڈ بھی کروں گی یہاں بس میں نے اپنا کیچن سمیٹھ لیا تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ